کفا والصلاة والسلام على سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو باللہ آهد اللہ سمد لمج لد ولم جولد ولم جکل لہو کفواً احد سبحان ربک رب العزت اما یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی قابل قدر بزرگو اور بھائیو قرآنِ کریم اللہ رب العزت کا آخری پیغام جو آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم پہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور یہ اس امت کے لیے انعام بھی ہے اور اس امت کے لیے ابتلا اور امتحان بھی ہے قرآنِ کریم کی مختلف صورتوں کے آپ مضامین سنتے رہتے ہیں گزشتہ جمعہ میں بھی سورہ حامیم شورہ کا خلاصہ میں نے عرض کیا تھا تو قرآنِ کریم کا موضوع حدف اور مقصود کون سا مسئلہ ہے اس پر بڑے بڑے علماء حضرات وہ تردد کا شکار ہو جاتی ہیں کہ قرآنِ کریم کا موضوع کیا ہے موضوع کا مقصد کہ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ پورا قرآن کا وہ محور بنے اور مقصود بنے تو اس پر علماء نے بڑی بحثیں کی بعض نے کہا کہ قرآن کا موضوع ہے الانسان انسان بحثیت مکلف ہونے کے بعض ہیں بعض نے کچھ اور تقریریں کی لیکن جس نے قرآنِ کریم کو دیکھا ہے امام ابن العز الحنفی جو عقید تحاویہ کا شہرے بھی ہے آئے سے صدیوں پہلے گزرے انہوں نے بہت ہی امدہ عبارت لکھی فرماتے ہیں القرآن کلہو فی التوحید القرآن کلہو فی التوحید قرآن کریم پورا کا پورا توحید میں ہے اور قرآن کا موضوع التوحید مقصودی مسئلہ التوحید امام راضی رحمہ اللہ یہ ساٹھ علوم کے امامی ساٹھ علوم اور انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں ساٹھ علوم انہوں نے بیان کیے اور وقت کا امام بھی ہے سینسدان بھی ہے فلسفی بھی ہے منطقی بھی ہے مفسر بھی ہے انہوں نے سورہ حود کے شروع میں ایک جملہ لکھا فرمایا کہ قرآن کریم کا موضوع موضوع سمجھاتا ہے مقرر جب تقریر کرتے ہیں اس کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے قرآن کا موضوع کیا ہے تو امام راضی فرماتے ہیں لا مقصود من حاضل کتاب شریف اللہ حرف الواحد تیس پار قرآن مقدس کے ان میں لا مقصود من حاضل کتاب شریف اللہ حرف الواحد تیس پاروں میں ایک نکتہ مقصود ہے اور وہ نکتہ ہے اللہ تعبدو اللہ یہی مسئلہ توحید والا اللہ تعبدو اللہ یہ امام راضی نے کبیر میں لکھا اور اگلا جملہ فرماتے ہیں من سارا فہمرا ہو فی غیر ہی من المسائل جس عالم جس مفتی جس مبلغ جس مقرر میں دوسرے مسائل میں اپنی زندگی گزاری دوسرے من المسائل کوئی جناب کتاب تحارت ساری زندگی بیان کرتا رہا کوئی منطق کوئی فلسفہ کوئی کتاب الزکاة کتاب السلاة کوئی روایتوں پہ پوری زندگی لگا رہا کوئی حکایات پہ کوئی کہانیوں پہ کوئی قصوں پہ کوئی اسلاح کے نام کی تحریک پہ کوئی مسئلہ بھی تھا من سرفا امارہو فی غیر ہی من المسائل جس نے اس مسئلہ توحید کو بیان نہیں کیا اور پورے دین کی میند میند پہ لگا رہا امام راضی کہتے ہیں قد خوابا و خسرا اس کی زندگی برباد ہو گئی اور وہ ناکام ہو گیا اسی طرح ملہ علی کاری نے شراب فکا اکبر میں لکھا یہ حوالے اس لیے دینے پڑ جاتی ہیں کہ آج مزاج بن گیا کہ جب تک بزرگوں کا حوالہ نہ آئے تسلی نہیں ہوتی ورنہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے قُلْ اِنَّمَا جُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا اِلَاهُكُم اِلَاهُم وَاہِد سورة الانبیاء قُلْ اِنَّمَا واہ شیخ القرآن تجھ پہ خدا کی رحمت ہو کیسا پیارا جملہ فرماتی ہے کہ اللہ فرماتی ہے میرا سونا پیغمبر مسئلہ ایک کی بھیجایا سی اور مسئلہ کوئی نہیں بھیجا اِنَّمَا زبردست مانا کیا اِنَّمَا قِلْمَ حَسَرْ کا اور مانا بنتی تب بے مسئلہ بھی ایک آیا اور مسئلہ بھی اے وے کے الہ ایک کے الہ صرف ایک کے تیس پارے قرآن مقدس کے اسی مسئلہ پہ ہے باقی جتنے مسائل ہیں وہ سب مسئلہ اس مسئلہ کی خاطریں مسئلہ رسالت برحق لیکن وہ بھی توحید کے لئے مسئلہ موجزات برحق وہ بھی توحید کے لئے مسئلہ بھی توحید کے لیے نماز روزہ حاج زکاة ذکر اذکار کے مسائل برحق لیکن ان سے بھی مقصود توحید ہے تو مخدوم مسئلہ اصل مسئلہ وہ مسئلہ ہے اللہ کی توحید خالص کا مسئلہ ہے پورے قرآن کا اس لیے قرآن جہاں سے بھی پڑھو مسئلہ توحید ہی آئے گا جو مرضی صورت پڑھ لو کیونکہ قرآن کا اصل محور والا مقصد جائیے مسئلہ جائیے اور ہے بھی بڑا عظیم مسئلہ جس مسئلہ پر سبا لاکھ نبیوں کی زندگی گزریوں محنتیں ہوئیوں جس مسئلہ پر سب آسمانی کتابیں نازل ہوئیوں جس مسئلہ کی بنیاد پہ اللہ نے کائنات کو قیام بخشا ہو جس مسئلہ کی بیس پر کائنات کا ٹھہرا ہو تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہ مسئلہ کتنا عظیم ہوگا بلکہ اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب ہستیان وہ اللہ کے نبی ہیں پیارے ہیں لیکن مسئلہ توحید وہ عظیم مسئلہ ہے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی فرما دیا کہ تمہیں ماریں کھانی پڑیں کھاتے رہو میری توحید کے مسئلہ کی خاطر تو جب نبی بھی توحید کے لیے ماریں کھا رہا ہے تو پھر اس مسئلے کی عظمت کا اندازہ خود لگا لے اور مظلوم بھی ہے عظیم بھی ہے مظلوم بھی ہے ہر مسئلہ لوگ سننے کے لیے تیارے بیان ہوتا ہے خوش ہوتی ہیں لیکن جب مسئلہ توحید کی باری آئے کسی کے سر میں درد ہے کسی کی ہڑیوں میں درد ہے اور ہے بھی بڑا دکھا مسئلہ مظلوم مسئلہ اس کے گاہ کے بڑے تھوڑے بنتی ہر تحریک پہ لوگ جمع ہوں گے چودہ سو سالہ تحریک کا مطالعہ کر لو ازمت ازمت صحابہ پہ بھی لوگ جمع ہوں گے ختم نبوت تحریک پر بھی لوگ جمع ہوں گے ازمت اولیاء پر بھی لوگ جمع ہوں گے لیکن خالصتاً توحید کی تحریک ہو اور لوگ جمع ہوئے ہوں اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ شیطان کا بڑا زور ہے باقی مسائل سب پہ جمع ہوں گے لیکن یاد رکھ لو باقی مسائل ہم مانتے ہیں عزمت صحابہ ہمارا ایمان ختم نبوت ہمارے ایمان کی جانے اور رسالت نبوت کرامت موجزہ سب مسائل برحق ان کا انکار نہیں کر رہا لوگوں کی عادت بتا رہا ہوں کہ ہر مسالہ پہ جمع ہو جائیں لیکن خدا کی توحید کا مسئلہ آئے گا اس کو پچانے کیلئے تیار نہیں آنے بانے حالانکہ یہ وہ عظیم مسئلہ ہے کہ جو آدمی اس مسئلہ کی تعیید کرتا ہے پنجابی مانا دھڑ دھڑ کردہ تعیید کرتا ہے اللہ اس کو پانچ انعامات دیتی کتنے انعامات پانچ انعامات وہ بنتے ہیں التعید لطوحید جو آدمی توحید کی تعیید کے لئے کھڑا ہو پہلا انعام یہ دیتے ہیں کہ اللہ اس آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتی پہلا انعام سبحان اللہ جو آدمی اس مسئلے کے لئے کھڑا ہوا اپنی غصت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق وہ اللہ کا محبوب بن گیا اور محبوبیت کا اندازہ بھی آپ لگائیں بندے کی شان کو خود سمجھے وہ گھوڑے جو توحید کی تعیید میں دوڑے گھوڑا دوڑا آئے جانور وہ جانور بھی اللہ کو محبوب ہوگیا وہ گھوڑے بھی اللہ کو محبوب ہوگئے اور کس حد تک صرف گھوڑے نہیں گھوڑوں کا ہاپنا ان کے قدم لگے پتریلی زمین پر چنگاریاں اڑی وہ دشمن کی سپوں کو چیر کے داخل ہوگئے اور ان کا سانس پھول گیا ان کے قدم لگے پکی زمین پر تو وہاں سے خاک اڑی وہاں سے مٹی اڑی اللہ کو وہ گھوڑے ہی محبوب نہیں ہوگئے ان کا ہاپنا ان کے پاؤں سے چنگاریوں کا نکلنا ان کے پاؤں سے مٹی کا اڑنا اور اس غبار کا اڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پورے منظر کو ایک صورت میں بیان کیا بلعاد یات زبحن فلمور یات قد پورا منظر رب کو پسند آگیا معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ توحید وہ مسئلہ ہے اور جس کی طرف دوڑنے والے گھوڑے بھی اللہ کو محبوب ہو جاتی تو جب گھوڑا محبوب ہے تو سوار کتنا محبوب ہوگا جو اس کی پیٹ پہ چڑ کے توحید کی حفاظت کے لئے تحفظ کے لئے وہ سوار میدان جنگ میں ہے وہ کتنا عظیم ہوگا اس کی کیا شان ہوگی اچھا یہ ایک آیت آپ پڑھتی صرف حوالہ دے رہا ہوں اس آیت کا سیاہ کو سباق دیکھو شان نزول دیکھو یہودیوں نے کہا کہ ہم جو حضرت عزیر کو پکارتی ہیں ہم اللہ نہیں سمجھتے ہمارا بس یہ نظریہ ہے کہ ہماری پکار سن کر ہا جو جو حضرت ابراہیم اسماعیل یہ ہمارے کام اللہ سے کر دیتی ہمارا یہ مقصد ہے تو انہوں نے کہا مان مان عبد ہم پھر پھر آو فتبعونی میں محمد مصطفیہ جس طرز پہ توحید بیان کر رہا ہوں تم اسی کو مان لو یحبب کم اللہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے سب سے پہلا انہم کہ جو آدمی مسئلہ توحید کے ساتھ مخلص بن گیا وہ بندہ اللہ کا محبوب بن گیا محبوب ہو گیا اگر اللہ کی محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا سب سے پہلا نسخہ توحید کے ساتھ خالص تن تعلق تائید میں مشرقی نے اتراز کیا نبی کریم صلی اللہ سلم پر بہانہ کیا بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے چودری بڑے بڑے حضرات دنیا دار صاحب سروت انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ بیٹھتی ہمارا دل تو کرتے آپ کے پاس بیٹھنے کا لیکن جو حضرات آپ کی اردہ گر دیں یہ ہیں غریب طبقہ غریب غرابہ اور ہم چودری ہیں مالدار ہیں اگر آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی دعوت کو سنیں گے اب ذرا توجہ کر رہے ہیں مشرقین مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بلال یہ امار یہ پھلاں یہ پھلاں یہ غریب طبقہ یہ آپ کے اردہ گر دیں اور ہم بڑے لوگ ہیں اس لیے یہ اگر آپ کی مجلس سے چلے جائیں ان کو سیڈ پہ کر لو تو ہم آپ کی داب سنیں گے اب اگر بظاہر دیکھا جائے تجھے تو اپنے پکے لوگ تھے بہت پکے تھے ان کو سیڈ پہ کرنا اگر آپ حکم دیتے وہ خوشی سے قبول بھی کر لیتی کسی کو اتراز بھی نہیں تھا لیکن ابھی آپ کے ذہن مبارک میں ترد تھا سوچ تھی کہ انہوں نے جو بات کی ہے اس کا جواب کیا دوں ابھی تک سوچ تھی اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر لیکن آگے جو جملہ بیان کیا وہ میرے انمان کے مطابق فرما لا لاتترد اللہ لاتترد اے میرے پیارے پیغمبر جو لوگ آپ کے اردہ گرد ہیں نہ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا نہیں سکتے دور نہیں کہ سکتے لاتترد یہ مشرق جائیں جہنم میں آپ ان کو نہیں ہٹا سکتے لاتترد سبحان اللہ اور دوسرا مقام لا تادو اے نا کا لا تادو اے نا کا تیری آنکھ تجابض نہ کرے تجابض تجابض کا معنی ہوتا ہے یہ جگہ چھوڑ کے ادھر لگنا نہ 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 میرا پیغمبر جو آپ کے اردہ گر دیں تیری آنکھ ان سے آگے نکلے نہیں انہی پہ شبکت کرو آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں کیوں وجہ آخر اتنا پیار آیا کہاں سے فرمایا یدعونا ربہ لگ testing اللہ نے اپنی محبوبیت کی وجہ بیان کی کہ یہ وہ لو گئیں رات کو بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو دن کو بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو دکھ میں بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو سکھوں میں بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو مسائب میں بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو جنگوں میں بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو بیماریوں میں بھی پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام جو مجھے پکارنے والے ہیں یہ وجہ ہے محبوبیت کی اس لیے میرا پیارا پیغمبر ان سے اپنی آنکھیں ہٹانی نہیں تیری آنکھ ان سے تجابض نہ کرے اور ان کو اپنی مجلس سے اٹھا نہیں شکتے سارا جہان مشرقوں کا چلتا ہے تو چلا جائے جہنم میں لیکن آپ نے اپنی مجلس کے ساتھیوں کو دور کرنا نہیں یہ مانے جانا مانے اصل وجہ کیا ہے محبوبیت مسئلہ تو بھی ید اونا ربا ہم بالغدات والعشی حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وقت کے امام وقت کے مجدد لاہور میں جاتے حضرت مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کو جلسے میں بلاتے ہمیں اس آدمی نے خبر دی جو خود اس جلسے آ کہ اندر خود حاضر تھا بہت کافی عمر کا تو مولویوں نے شور ڈالا انہیں کہا کہ یہ پنجابی مولوی حسین علی اگر جلسے پہ آیا تو ہم نہیں آئیں گے مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس مولانا حسین علی کو تو میں بلاتا ہوں آپ کی اصلاح کے لیے آپ لوگوں کے لیے انہوں نے کہا نہیں یہ توہی 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 اس کو اور مسئلہ کوئی نہیں آتا اور پھر جو یہ مسئلہ بیان کرتا ہے اگر یہ مسئلہ مانے تو نہ ہماری مسجدیں رہیں گی نہ مدارس رہیں گے نہ مرید رہیں گے اس لیے اس کو نہ لیاو اگر جی آیا تو ہم نہیں آئیں گے تو مولانا نے فرمایا چلو اس دفعہ تو آنے دو پھر دیکھیں گے انہیں کہا پھر شرط ہے شرط یہ ہے کہ اگر مولانا حسین علی آیا توہید بیانی کرے گا یہ کہنے والے دیوبندی مولوی تھے ماشاءاللہ اپنے آپ کو دیوبندی کے لبانے والے مسئلہ توہید نہیں ہوگا تو فرماتی ہے مولانا نے فرمایا جو موضوع آپ دے دے ان کو جب مولانا حسین علی صاحب سٹیج پہ پہنچے سٹیج سیکٹری نے کہا کہ آپ کا موضوع عظمت صاحبہ وہ تو مفسر قرآن تھے شروع ہوئے پینتیس منٹ تقریر کا ٹائم تھا تو حضرت نے پچیس منٹ جتنا تھا وہ بیان کیا صحابہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آخر میں کہتی ہیں اب وہ مسئلہ بھی سن لو صحابہ کو عظمت ملی کس مسئلے کی قاتے رہے وہ مسئلہ بھی سن لو اور قرآن کہتا ہے اللہ فرماتے ہیں صحابہ رسول کو عظمت ملی ہیں اللہ کی توحید کی خاطر توحید کی وجہ سے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ محبوبیت کی اصل وجہ اللہ کی توحیدیں یہ پہلا انعامی دوسرا انعام جو توحید کی تائید پہ ملتا ہے اللہ اس معید توحید کہ ذکر کو زندہ کر دیتی ہے اس کے تذکروں کو زندہ کر دیتی ہے وہ دنیا سے چلا جائے اس کا مشن اس کا تذکرہ اس کا ذکر کائنات کی زبان پہ جاری ہوتا ہے فرمایا وَحَبْنَا لَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا بَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا حضرت ابراہیم کا واقعہ پہلے بیان کیا فرمایا جب ابراہیم نے مسئلہ بیان کیا اس وقت تو لوگوں نے نہیں مانا آگ میں ڈال دیا گھر سے نکال دیا لیکن جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ابراہیم کا وہ مسئلہ بھی جَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَا اس کو ہم نے باقی بنا دیا قیامت تک جو بھی اہلِ توحید آئے گا وہ حضرت ابراہیم کی بیان کردہ توحید کو بھی بیان کرے گا بذکر فی الکتاب ابراہیم اور ابراہیم کے تذکرے بھی قرآن سے بیان کرے گا آئے لوگ کئی قسم کے ہتگنڈے استعمال کرتے ہیں میرا نام باقی رہ جائے میرا فلان رہ جائے اگر نام باقی رکھنا چاہتے ہو جو اللہ کے ہاں بھی مقبول اور مخلوق کے ہاں بھی عزت والا نام اس کا ایک ہی ذریعہ ہے خدا کی توحید کے ساتھ مخلص بن جاؤ اس کی تعیید کرو اللہ تمہارے تذکروں کو باقی کر دے گا اللہ تمہارے ناموں کو باقی کر دے گا اللہ تمہارے بیانوں کو باقی کر دے گا سبہ لاکھ کے قریب انبیاء ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں پچیس کے قریب انبیاء کا ذکر کیا لیکن کس عنوان سے ذکر کیا جو ان کے توحید والی زبان تھی اسی کو قرآن نے بیان کیا اور ان کے تذکروں کو بھی باقی کو اجمالاً کہہ کر ان کی دعوت توحید پر محمد مصطفیٰ کی بور لگا کے قیامت تک لسان صدق علیہ ان کے ان بول کو بالا کر دیا ان کی زبان کو باقی رکھ دیا یہ دوسرا انعامی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو توحید کی خاطر کرو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں لیکن شیطان آدمی کو سس کر دیتا ہے کئی قسم کے رکابٹیں آتی ہیں اپنوں کی طرف سے بیگانوں کی طرف سے ساتھیوں کی طرف سے لیکن باہمت آدمی وہ ہوتا ہے جو سب رکابٹوں کو پارک پاش کر کے خدا کی توحید کے عظم والا بن کے اس راہ کو تیہ کرتا ہے اور اپنا مشن پہ باقی رہے تو تعید توحید پر یہ دوسرا انعام ملتا ہے کہ اللہ ذکر کو بلند کرتی ہیں اور لسان صدق علیہ کا فرد بنا دیتی ہیں اسی لئے اللہ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو میری توحید بیان کرتا ہے لوگ تجھے قذاب کہتی ہیں آم میری توحید کا اعلان کرتی ہیں لوگ آپ کو مجنون کہتی ہیں آپ میرے تذکرے کرتی ہیں لوگ آپ پہ اتراز کرتی ہیں لوگ آپ سے جنگیں کرتی ہیں لوگ آپ کا تذکرہ مٹانا چاہتی ہیں فرمایا پریشان نہ ہو میرے پیغمبر تو اپنا کام کر اور وجگج کے میری توحید کا مسئلہ کائنات کو سمجھا رہ گیا تیرا ذکر رہ گیا تیرا تذکرہ فرمایا برا فا نالا کا ذکرہ کا میرا پیغمبر تیرے بول کو ہم نے بالا کر دیا تیرے تذکروں کو ہم نے اٹھایا پوری کائنات مل کر تیرے تذکروں کو مٹانا چاہے تیرا دشمن مٹ جائے گا لیکن تیرا تذکرہ بڑھتے ہی رہے گا لیکن توحید کے ساتھ مخلص بن جا نفاق والی توحید نہ ہو نفاق والی توحید زبان سے دعوی توحید کا کردار منافقوں والا نہیں توحید کو سمجھ کے تیرے وجود سے توحید نظر آنی چاہیے تیرے عمل میں توحید نظر آنی چاہیے تیری زبان کھول میں توحید نظر آنی چاہیے تیرے دکان پہ بیٹھا ہوا توحید نظر آنی چاہیے تاجر ہے وہ اس طرح مخلص بن جائے کہ لوگ تذکرہ کریں یار یہ توحید ہی عدوی ہے یہ دو نمبری نہیں کرے گا تو ملازم ہے اس طرح بن جا مثال بن جا لوگ تذکرہ کریں یار یہ توحید والا ہے یہ اللہ والا عدوی ہے یہ قبر شبر کی پوجہ کو نہیں مانتا یہ تھلے تازیے کو نہیں مانتا اس لیے یہ دو نمبری نہیں کرے گا اپنے کردار کو ایسا ساپ کر اللہ نے پرمایا بسیابہ کا فتحر میرے پیارے پیغمبر دائی توحید کی شان یہ ہے اس کے کپڑے ساپ ہونے چاہیے یار حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں سیابہ کا فتحر کا مانا ہے اپنے کردار کو اونچا کر اپنے کریکٹر کو ساپ کر کپڑوں سے مراجیہ ہے اپنے دامن کو ایسا پاک کر دے تاکہ تُو بزار میں بیٹھا ہے لوگ کہیں یہ توحید والا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا یہ فراد نہیں کرے گا یہ دو نمبری نہیں کرے گا تُو اگر ملازم ہے تجھ پہ اتنا اعتماد ہو یہ خدا کی توحید والا ہے تُو اگر کسی شعبہ میں بھی ہے توحید تیرے کردار سے نظر آئے توحید تیری گفتار سے نظر آئے توحید کا مجسمہ بن جا خدا کی قسم ان انعامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا لیکن صرف زبانی توحید نہیں توحید کو اندر لیا اللہ نے توحید کا گھر بنایا دل قطب فی قلوبہم العیمان قلوبہم دل میں لیا کوشش تُو کرنی شاید ایسے بن جاؤ نہ ایسے جتنے آپ تیار ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے آپ کے کردار میں توحید نظر آئے آپ کے گھروں میں توحید نظر آئے آپ کی دکان پہ توحید نظر آئے آپ اپنے کردار سے دعوت دیں اور ایسے بن جائیں کہ لوگ جس طرح آپ کے مسئلہ کا نام لیتی ہیں آپ کا کردار اللہ اتنا ہونچا کر دے کہ لوگ آپ کے کردار کی بھی مثالیں دیں کہ یار یہ مباہد آدمی ہے یہ مر جائے گا دو نمبری نہیں کرے گا اور مباہدو اور دس روپے کے پیچھے جھوڑ بولے مباہدو اور اپنے ساتھیوں سے لڑائی کرے مباہدو اور اس کی مجل سے غیبت فرمدنی ہوں مباہدو اور نمازیں نہیں پڑھ رہا مباہدو زکاة نہیں دے رہا مباہدے گانے بجانے سن رہا ہے مباہدے رسم و بدات میں ملوث ہے تو اس کی زبان پہ توحید ہے اس کے دل میں توحید نہیں ہے یہ فضائل تب ہیں کہ توحید اندر آ جائے عملی توحیدو تو اللہ شان دیتی ہے تذکر بلند کر دیتی ہے ذکر بلند کر دیتی ہے اور تیسرا انام مسئلہ تو اللہ رب العزت میں دوسرا انام دیکھیں تم تو انسان ہو اللہ نے اس کیڑی کا ذکر بھی بلند کر دی ہے ایک جملہ توحید کا بولا ایک لا يحتمنکم سلیمان و جنودہو پوری صورت کا نام صورت النم لے میرا بوں میں پڑھی جا رہی ہے اس نے اتنی بات کی کہ حضرت سلیمان ہے اللہ کا نبی ہے شان والا لیکن ما فوکل اسباب جانتا نہیں ہے عالم الغیب نہیں اتنا جملہ کہا اس کیڑی نے اللہ نے پوری صورت کا نام صورت النم لرکھ دیا کیڑی والی صورت کیڑی والی وہ حد حد پرندہ اس نے ایک جملہ کہا پیغمبر کے سامنے جس کا حاصل یہی تھا کہ حضرت جی آپ اللہ کے نبی ہیں غیب دان نہیں میں ایک ایسے ایریے سے آ رہا ہوں کہ اہد تو عالم بمعلم تعلن بہی جو مجھے پتہ ہے آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ نے حد حد کا ذکر کیا قرآن کریم میں اور تیسرا انا ملتا ہے اللہ رب العزت توحید کی تعیید کرنے والے کی مغفرت فرماتی سارے گناہ معاف کر دیتی ہیں اوہ سورہ یاسین بار بار سنیئے با اسی سال کا گناہگار عدوی اور ایک لعظہ توحید کی تعیید میں بول پڑا اور چند جملے بولے اسی سال کے گناہ ایک طرف چند لمحات اس نے توحید کی دھڑ کی جملے بولے وہ اللہ کا ایسا محبوب بنا جاء من اکسل مدینہ تی رجل یسعہ اللہ نے اس کے چلنے کی رفتار کا بھی قرآن میں ذکر کی ہے ادھر تلوار لگی ادھر حکم آیا کی لدخول الجنہ کی لدخول الجنہ اس کا وجود ان کے پاؤں کے نیچے رہ گیا اور روح جنت میں پہنچی وہاں پر جملہ کہا کہتے ہیں یا لیتا قومی اوہ میری کملی قوم یا لیتا قومی یا لمونا بے ما غفر علی ربی سارا مزہ اس باہ میں ہے بے ما غفر علی ربی ہائے میری قوم ہائے میری قوم تم سمجھ نہیں سکے کاش تمہیں پتا چل جاتا کس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف کر دی ہے بے ما غفر علی ربی وہی لعظہ توحید کی تائید کی فرمایا غفر علی اللہ نے اسی سال کے گناہ معاف کر دیئے معلوم ہوتا ہے کہ توحید پہ یہ انعام تیسرا انعام ملتا ہے کہ اسی سال کا گناہگار بھی اگر توحید کی دھڑ کرتا ہے تائید کرتا ہے جملہ بول دیتا ہے تو اللہ رب العزت کو تو اتنا پسند آتا ہے اس جملے کی بنیجات پہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتی بے ما غفر علی ربی آگے وَجَعَلَنِي چُوْتَائِنَا جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ یوں نہیں کہتا اکرامنی نہیں مِنَ الْمُكْرَمِينَ اللہ نے میجے ان عزت والوں میں شامل کیا کہ جہاں نوریوں کا تصور بھی نہیں پہنچکتا اللہ نے عزتیں دے دی اور پانچوہ انعام اللہ کی نسرت یہ پانچ انعام ملتے ہیں اگر توحید کے ساتھ آج بھی مخلص بن جائے پہلا انعام اللہ کا محبوب بن جاتا ہے دوسرا انعام کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ مخلص بن جائے اللہ اس کے ذکر اور تذکروں کو باقی کر دیتی ہیں اور تیسرا انعام اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتی ہیں چوتھا انعام اللہ اس کو دنیا آخرت میں عزتیں عطا کر دیتی ہیں ساری دنیا ٹل لگائے اسے زلیل کرنے کا لیکن اللہ اس کو اونچا کر دیتی ہیں اور پانچوہ انعام اللہ رب العزت دنیا میں بھی اللہ فرماتی ہے میرا وعدہ ہوگی یا جو توحید کی خاطر کھلا ہو جاتا ہے اس کی نصرت بھی میں کرتا ہوں اور جو پیغمبر کے مشن پہ ڈر جائے ان نال نن سورو یہ ہمارا وعدہ ہے ہم چاہیں کسی سے بھی اس کی تعامل کرا دیں ہم خود اس کی پشت پہ ہوتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی نصرت کرتے ہیں کتنے انعام ہیں پانچ یہ پانچ انعام ملیں گے جب آپ مخلص بن جائیں گے زبان سے نہیں دل سے اندر سے آج مصیبت یہ ہے کہ صرف توحید کا مسئلہ لوگ سمجھتے ہیں زبان نہیں یہ مسئلہ زبان والا نہیں ہے یہ مسئلہ دل والا اور مواحد کو ایسا پاک صاف ہونا چاہیے توحید پختہ بھی تب ہوتی ہے ایسا صاف سترہ ہونا چاہیے اس کی زبان سے بھی توحید ظاہر ہو اس کے بیٹھنے سے بھی توحید ظاہر ہو اس کی صوبت سے بھی توحید ظاہر ہو اس کی دکانداری سے بھی توحید ظاہر ہو اس کے چلنے سے بھی توحید ظاہر ہو تب توحید اندر داخل ہو گئی اور صرف یہ کام کر لو خدا کی قسم پورے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا پورے دینے یہی وجہ ہے کہ صحابے پیغمبر رضوان اللہ تعالی علیہ مجبائین کو اللہ نے پانچوں انعامات عطا کیے بیان تمہیں کچھ اور کرنا چاہتا تھا چلو آج ہو جہاں آپ چلے گئے پانچوں انعامات عطا کیے دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی محبوب اتنے ان کو فرمایا اولائک حضب اللہ اولائک حضب اللہ اولائک علیہم صلباتم برربہم برحمہ اولائک علیہم یہ وہ جملہ ہے ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی اور فرمایا جس طرح میرا محمد مصطفیٰ میرا محبوب ہے اسی طرح محمد کی جماعت بھی میری محبوب ہے اولائک علیہم صلباتم من ربہم ورحمہ یہ محبوبیت اتا کی اور یہ وہ محبوبیت ہے دنیا میں اس کی مثال نہیں اور اللہ رب العزت نے ان کو فرمایا جو حبو نہو فرمایا کہ جو حبو ہم یہ وہ جماعتیں وہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے حبو نہو محبوب جماعت دوسرا تذکرہ اتنا تذکرہ اتنے احساب جو قرآن کریم نے اصحاب محمد مصطفیٰ کے بیان کیے اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی پانچ سو سے زائد آیات جس میں عظمت اصحاب رسول کو بیان کیا اور ایک ایک چیز بڑی انمول ہے آپ سنتے رہتے ہیں تو اللہ نے ان کے تذکروں کو باقی رکھ دیا قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد یہ دوسرا انعام بھی ان کو مل گیا تیسرا فرمایا لہم مغفیراتن لہم مغفیراتن مغفیراتن ان کے سب گناہ معاف ان کے سب غلطیاں معاف لہم مغفیراتن اور چوتھا انعام اکرام رزقون کریم عزت کی روزی یہ چوتھا انعام بھی مل گیا اور پانچویں انعام اللہ کی نسرت والا وہ تو پورا قرآن بھرا ہے والا قد نصاراکم اللہ بے بدرن وانتم از اللہ ابھی آپ کے وزیر عظم صاحب نے ایک تقریر فرمائی اور اس پہ بڑے تفسریں ہو رہی ہیں مولا فضل عمان صاحب کو بھی بڑا دکھ لگائے اس پر اچھی بات ہے لیکن کیا ہم عدب کے ساتھ پوچھ سکتے ہیں مولانا سے کہ عمران خان نے ساجد نقبی سے بھی بڑی گستاخی کی ہے اب جو ہے عمران خان نے جو لفظ کہے ہیں وہ لفظوں پہ میں بات میں تفسرہ کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ ساجد نقبی سے بھی سخت لفظ کہے ساجد نقبی وہ ہے جو ابو بکر صدیق و مسلمان نہیں سمجھتا خلافت خلافہ کا منکر حضرت عائشہ صدیقہ کی عزت و عظمت کا منکر تو میں پوچھ سکتا ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہ ساجد نقبی کے ساتھ تو سینے سے سینہ ملاتا ہے اور ان چند لفظوں پہ تجھے تکلیف ہوئی ہونی چاہیے لیکن یہ دو رخی کیوں ہیں اگر باقی تیرے دل میں عظمتِ اصحابِ رسول ہے پھر دشمنِ اصحاب کو گلے لگانا اس کے ساتھ اتحاد کرنا اس کے ساتھ جناب مل کر تگو دو کرنا اس کا نام دوگلی والی سی اور اس کا نام عربی میں منافقت اور دو رنگی ہے اگر عظمتِ صحابہ تیرے دل میں ہے تو جس دل میں عظمتِ صحابہ ہو وہ کبھی دشمنِ صحابہ کو برداشت نہیں کر سکتا لیکن عظمتِ صحابہ بھی سیاست کے لئے ادھر دو لفظوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے مولنا کا اور ادھر جو ہے پورا گرب اصحابِ رسول کا علالعلان دشمن اور جو واضح طور پہ بے ایمان کہتے ہیں میں خلافت نہیں مانتا ابو بکر عمر عثمان کو نہیں مانتا حضرت عائشہ کو نہیں مانتا اور جس مذہب میں دن رات صحابہ پہ لانت کرنا سواب ہے ان کو تو اپنے ساتھ ملایا انہی کے ساتھ کھانا انہی کے ساتھ بیٹھنا انہی کے ساتھ اٹھنا انہی کے ساتھ سینہ سے سینہ ملانا اور پھر ایک آدمی تھا وہ مسجد میں پشاپ کر رہا تھا دوسرا ہے اس نے مسجد میں تھوکا جنہی پشاپ کر رہا تھا نا اس نے کہا کاش میں اگر فارغ ہوتا نا تجھے بتاتا وہ مسجد کی بید بھی کیسے کی جاتی ہے تو مولنا سے ہمارا یہ سوال حق بنتا ہے یعنی جی بولو اچھا نوٹ بھی عظمت صحابہ کے نام پہ اور پوری جماعت کا نام بھی عظمت صحابہ کے نام پہ لیکن وہ بھی عمران خان کے اب تک اتحادی ہے تو کم از کم حق بنتا ہے اگر واقعی تمہارے دل میں عظمت صحابہ ہے تو اب تو چھوڑ دو صرف زبان سے مضمت کرنا کافی ہے باقی تیسرے نمبر عمران خان نے جو لفظ گئے وزیر آزم صحابہ دی تو وہ بچارہ انپڑھے انپڑھے اس کو اسلام کا پتہ ہی نہیں تو وہ اپنی جو موضوع سے رکھا تو وہ گستاخی کرنا نہیں چاہتا تھا اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا لیکن علمی نہیں پتہ ہی نہیں اور اس سے جو الفاظ سادر ہوئے وہ انتہائی قابل مضمتیں اور وزیر آزم کو اس پہ غور کر کے معافی مانگنی چاہیے کہتا ہے کچھ تین سو تیرہ بدر میں آئے باقی ڈر گئے یہ کون ڈرے تھے تین سو تیرہ بدر میں آئے باقی ڈر گئے تھے کون ڈرہ تھا میرا خیال تو ہے چلو صحابہ ڈر گئے وح قرآن کہتا ہے اشدہ والا کفار اشدہ کے تین معنی ایک معنی یہ ہے کہ کافر کے مقابلے میں بلاغا اشدہو اشدہ والا کفار کافر سے نہ دبنے والے نہ ڈرنے والے قرآن کہتے ہیں اصحاب محمد کافر سے ڈر نہیں سکتے اس لیے وزیر آزم صاحب کم از کم مہربانی فرماؤ کچھ نہ کچھ دین پڑھو بعد میں یہ تفسر لگاؤ اصحاب پیغمبر ڈرنے والے نہیں جو بدر میں نہیں آسکے بدر کی لڑائی بھی نہیں پتا بدر کی لڑائی تو اچانا کوئی باقیدہ منصوبہ بندی بھی نہیں تھی اور اچانک راستے پہ یہ پروگرام بننا لمبا باقیہ لیکن پھر بھی جاد رکھو جو صحابہ بدر سے رہ گئے تھے تو جب بدر کی لڑائی ہوئی تو ان اصحاب رسول نے تو منت مانی تھی کہ جہاں اللہ اب ایک موقع آئے ہمیں پتہ نہیں تھا بدر کی لڑائی کا اور پھر وہی صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے عرض کی کہ اہود کی لڑائی ہم میدان میں کریں گے مدینے کے اندر نہیں کریں گے بار میدان جنگ میں نکلیں گے اور آمنے سامنے لڑیں گے اس لیے یہ لفظ کہنا کہ صحابہ ڈر گئے تھے پہلے نمبر تو ایک بہت بڑا جھوٹ اور قضے بیانی ہے اور دوسرا صحابہ رسول کی توہین پر مبنی یہ لفظیں تو اس لیے وزیر آزم نے اگر نادانستہ طور پہ کہے ہمارا مشورہ ہے اسی طرح ٹی وی پر آ کر میڈیا پہ آ کر آپ معافی مانگیں برنہ اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ تُو نے جان بوٹھ کر یہ بے ایمانی کی گستاخی کی ہے اور جو صحابہ کا گستاخ ہے اس کو ہم مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسرا اس نے کہا کہ باب صحابہ لوٹ مار لوٹ مار خدا کے بندے لوٹ مار نہیں مال غنیمتیں یہ صحابہ کے لیے لوٹ مار کا لفظ بولنا یہ بھی جہالت کی انتہا اور وزیر آزم ہونے کے ساتھ جاہل آزم بھی یہ جاہلِ آزم اتنا بڑا جاہل کہ مال غنیمت کو لوٹ مار یہ وہ لوٹ مار نہیں جو پی ٹی آئی اور نون لیگ ایک دوسرے پہ کرتی ہے یہ سیاسیوں والی لوٹ مار نہیں یہ وہ مال متبرک مال غنیمت جس کے متعلق میرے رسول نے پرمایا جو الہ رزقی تحت رمہی اللہ نے میں محمد مصطفیٰ کا رزق رکھا ہے تحت رمہی میرے نیزے کی نوک کے نیچے یہ جہاد میں حاصل ہونے والا مال یہ مال غنیمت متبرک مالے ایک دوسرا وہ جو تیر انداز تھے ان کی اجتہادی خطہ تھی اجتہادی خطہ اور اجتہادی خطہ کو قرآن نے دو مقام پہ قسمیں اٹھا کے فرمایا وَلَكَدْ اَفَا عَنْكُمْ اَفَاللَّهُ عَنْهُمْ اللہ نے فرمایا وہ میرے نبی کے صحابہ کی اجتہادی خطہ تھی اور مجھے اپنے ذات کی قسم میں نے اسے معاف کر دیئے اور خطہ سے بھی کوئی غلط نہ سمجھے خطہ بھی صرف یہ تھی کہ آپ جنگ تو جیتی جا چکی ہے یہاں درے پہ رہنا چاہیے یا نہیں اس میں اختلاف ہوگا اور اجتہادی وصلہ تھا تو اس لیے وزیر آزم صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے کہ تاریخ جمیل نے یہ تقریر لکھ کر دیئے نظریہ اسی والے تو صحابہ ڈرنے والے نہیں صحابہ تو وہ ہیں مرد تو مرد عورت اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہے بیوہ عورت حضرت خنسا اور بیٹوں کو تیار کر کے فرماتی ہیں میرے بیٹوں پہلا مسئلہ ہے کہ ایک بھی میرے گھر اب واپس نہ آنا توحید کی خاطر میں بھید رہی ہوں سب نے میدان جنگ میں اپنی جانے قربان کرنی ہے اور ساتھ فرمایا میں سب کی میتوں کو دیکھوں گی اگر کسی کی میت پر پشت کی جانب سے زخم ہوا تو قیامت کو بھی معافلی کروں گی قیامت کو بھی معافلی کروں گی چنانچہ جب وہ شہید ہوئے حضرت خنسا نے دیکھا کسی ایک بیٹے کی بھی پشت پہ زخم نہیں تھا سب کے سینے پہ تھے یہ صحابہ ڈرنے والے ہیں صحابہ وہ ہیں حضرت ابود جانہ پیغمبر کریم کی وہ ڈھال بن گئے ستر کے قریب تیروں کو اپنی پشت پہ روکا اور نبی کریم علیہ السلام کے وجود کی حفاظت کی یہ تو ہزاروں واقعاتیں اس لیے یہ جملہ وزیر آزم کو بھی معافی مانگنی چاہیے یہ ان کی ہماکت اور جہالت کا شاخصانہ ہے صحابہ رسول ڈرنے والے نہیں اور مال غنیمت اس کو لوٹ مار کہنے سے بھی توبہ کرنی چاہیے یہ مال متبرک ہے اور اصل بابرکت مال ہے لوٹ مار والا یہ مال نہیں اور نمبر تین تیسے طور پہ ذرا سمجھنا یہ بدر احد جہ خندق احضاب کو نواز شریف اور عمران خان اپنی اپنی لرائی پہ فٹ کریں یہ فٹ کرنا یہ کفریں بدر احد کی جنگ خالص توحید کی حفاظت کے لیے تھی شرک کے مقابلہ میں اور عمران خان نواز شریف زرداری کی لڑائی خالص دنیا کے لیے خالص کرسی کے لیے ہے خالص انگریج کی وفاداری کے لیے ہے خالص جمہوری مغربی جمہوریت کے دفاع کے لیے ہے اس لیے اصحاب رسول کے ان جنگوں اور غزوات کو آپس کی لڑائیوں پہ پٹ کرنا یہ سب سے بڑا دجل سب سے بڑی تحریف سب سے بڑی بدباشی ہے اس لیے یہ واضح کفر ہے اصحاب رسول لڑتے تھے توحید کی خاطر دین محمدی کی خاطر اور دین الائی کی خاطر اور آج یہ سیاسی جماعتوں کی لڑائی اقتدار کی خاطر کرسی کی خاطر مغربی غلامی کی خاطر جمہوریت جیسی لونڈی کی خاطر اس لیے اس کفریہ نظام پہ اصحاب رسول کی جنگوں کو پٹ کرنا یہ دین کی تحریف ہے اس پہ ہم مطالبہ کرتے ہیں اور علماء سے بھی گزارش ہے اس نکتہ کو اٹھائیں اور عمران خان جب تک معفی نہ مانگے کہ اس نے اصحاب رسول کی جنگوں کو یہ آپس کی سیاسی چپ کلج اور اپنی مغربی جمہوریت پر پٹ کر کے شاعر اسلام کی بھی توہین کی جہاد کی بھی توہین کی اصحاب رسول کی بھی توہین کی توہ جو ہے پھر آگے ریاست مدینہ اب کتنا قوم کے ساتھ مزاکے اور اسلام کے ساتھ مزاکے ریاست مدینہ والا امیر المومنین حضرت مولان عمران خان یہ امیر المومنین صاحب امیر المومنین کو نماز کا پتہ نہیں امیر المومنین نے پیچھے حج کیا وہ بھی دیکھے امیر المومنین کو ابھی تک توہید کا نہیں پتہ کبھی پاک پتر پہ جھک رہا ہے امیر المومنین کو تو بنیادی وصلہ توہید کا نہیں پتہ عظمت صحابہ کا پتہ نہیں مال غنیمت کا پتہ نہیں تو یہ ریاست مدینہ کا امیر المومنین ہوگا تو ریاست مدینہ جائیے اور ریاست مدینہ کی بنیاد خدا کی توہید پیغمبر کی تو پیغمبر کی ساری زندگی ریاست مدینہ کی بنیاد خدا کا قرآن خدا کی توہید اگر تم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہو آج سے اعلان کر دو سارے تاغوتی نظام کبانین ختم اور آج کے بعد جیسے ہمارے آئین میں درج ہے پاکستان کا آئین کتاب و سنت ہوگا نفاظ کتاب و سنت اور جئی قرآن مقدس جئی سنت محمد مصطفی جئی پاکستان کا نظام ہوگا جئی آئین ہوگا عدالتوں میں لاو قرآن اسمبلیوں میں لاو قرآن اور پورے ملک میں قرآن و سنت کا نظام ناپس کرو یہ ریاست مدینہ ہے غلامی انگریز کی کرتے ہو اور نام مدینہ کہلیتے ہو پھر ریاست مدینہ ملک میں تو پتہ نہیں کب آئے گی چیرے پہ بھی نہیں ہے یہ چیرے پہ بھی مدینے والے کی ریاست نہیں کلین شیر یہ ریاست مدینہ خیر اس پر تمصر آباد میں انشاءاللہ ہو جائے گا ریاست مدینہ کے نام پہ لوگوں سے پراد اور ہمارے لوگ بھی تبدیلی آگئی اب آگئی تبدیلی آگئے اور آئے گی تبدیلی یہ اچھی سزا مل رہی ہے یہ تبدیلی یہ آ رہی ہے تو بہرحال ہم کہتے ہیں جو مرضی کرو لیکن شاعر اسلام کی توہین مت کرنا کتاب سنت اصحاب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شاعر اسلام کی توہین کرو گے مٹ جاؤ گے باقی جو دوسرے بہانے ہیں وہ بے شک کرتے رہو تو میں عرض کر رہا تھا کہ اصحاب پیغمبر یہ ڈرنے والے بھی نہیں اصحاب پیغمبر یہ بکنے والے بھی نہیں اور اصحاب پیغمبر یہ وہ ہیں یہ لوٹ مار کرنے والے بھی نہیں اصحاب پیغمبر یہ رب کی جماعت ہے اور ایسی مقدس جماعت ہے جس پر آسمان کے نوری فرشتوں کو بھی رچک ہوتا ہے تو پانچوں انعام اصحاب رسول کو حاصل لیں انشاءاللہ آہندہ جمعے پہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ